بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خوش رہیں آباد رہیں جہاں بھی رہیں ہیپی رہیں اور ہیلتی رہیں تو میں ہوں فائزہ اور ویلکم کرتی ہوں آپ کو چٹ پٹے پکوان میں تو آج جو قراری مزے دار اور آسان سی ریسپی آپ لوگوں سے شیئر کروں گی نا اس کے سارے انگریڈینٹ اس وقت بھی آپ لوگوں کے کچن میں موجود ہوں گے یہ بہت آسان سی ریسپی ہے جس کی سٹفنگ اور ڈو ٹوٹلی چینج بنائیں گے اور بہت مزیدار سے اس ریسپی کو بنانے کے لیے آپ کو کچھ بھی نہیں چاہیے گھر میں پڑی ہوئی چیزیں اٹھائیں اور فٹ اف فٹ سے یہ پیٹ ایڈو ہاف مون تیار کر لیں تو ریسپی اچھی لگے لائک کر دیں اور چٹ پٹے پکوان کو سبسکرائب بھی کر لیں ڈو بنانے کے لیے میں لوں گی دو کپ کے برابر میدہ اور میدے میں شامل کریں گے ہم لوگ ایک مٹھی کے برابر باریک کٹا ہوا ہر ادھن ہاف ٹی سپون اس میں شامل کریں گے نمک کا اور ہاف ٹی سپون ہی ڈالوں گی اس میں چلی فلیکس یعنی کہ موٹی کٹی ہوئی لال مرچ کولون جی کے بیج ڈالوں گی ہاف ٹی سپون اور دو ٹیبل سپون اس میں شامل کروں گی میں گھی گھی سے یہ بہت ہی زبردست سے ہماری ڈو تیار ہوگی جو کہ بہت ہی کرنچی اور کرسپی بنے گی انشاءاللہ تالہ گھی اور سب چیزوں کو میدے میں اچھے سے مکس کریں اور پھر تھوڑا تھوڑا پانی ڈالتے ہوئے آپ لوگوں نے اس کی ایک ڈو بنا لینی ہے جو کہ بہت زیادہ سخت بھی نہیں رہنی چاہیے اور اسے آپ لوگوں نے بہت زیادہ نرم یا سوفٹ بھی نہیں بنانا آپ لوگوں نے نارمل سی ڈو گننی ہے اور اسے گننے کے بعد آپ اسے کور لگا کر چھوڑ دیں پندرہ منٹ کے لیے چک پٹی مزدار اور کراری سی سٹفنگ بنانے کے لیے میں نے لیا ہے تین سو گرام آلو جنہیں بوائل کرنے کے بعد میں اب یہاں پر انہیں اچھے طریقے سے میش کر لوں گی اب میش کیے ہو آلو میں ڈالیں تقریباً ایک چھوٹا پیاز ہے جسے میں نے چاپ کر لیا ہے آدھا گڑی ہرہ دنیا بھی ڈالیں اور اس میں شامل کریں گے ایک لیمن کا جوس جو اس پیلنگ کو بہت مزدار اور کرارہ بنائے گا تو مسالوں میں ڈالوں گی اس میں نمک ہافٹی سپون موٹی کٹی ہوئی لال مش کا استعمال کروں گی ہافٹی سپون اور ثابت زیرہ ڈالیں گے ہافٹی سپون چاٹ مسالے کا بھی استعمال کروں گی میں اس میں تقریباً ہافٹی سپون اور دھنیا پاورڈر بھی ہافٹی سپون سب چیزوں کو آپ لوگوں نے اچھے سے مکس کر لینا ہے اور اس مسالے کو یعنی کہ سٹفنگ کو ہمیں پکانے کی بھی ضرورت نہیں ہے یہ اتنی ٹیسٹی اور مزہدار بنے گی کہ آپ انگلیاں چاٹتے رہ جائیں گے بہترین سی ہماری آلو کی سٹفنگ ایک دم تیار ہے اس میں سارے مسالے ہم نے اچھے طریقے سے مکس کر لی ہیں اسے ایک سائٹ پر رکھنے اور چلتے ہیں ڈو کی طرف ڈو کو رکھے ہوئے بیس منٹ گزر چکے ہیں اور یہ اچھی خاصی ملائم ہو چکی ہے چلیں جی اس کو لے کے آئیں گے کاؤنٹر پر اور اس کو دو پیسز میں ڈیوائٹ کر لیں گے ایکول سائز کے آپ لوگوں نے دو پیڑے بنا لینے ہیں اور ایک پیڑے کو ڈھام کر رکھیں اور ایک پیڑے کو لے کے آئیں کاؤنٹر پر اور آپ لوگوں نے اس کی ایک بڑی سی روٹی تیار کر لینی ہے ہلکا سا میدہ ڈسٹ کریں تاکہ میدہ ہمارے ہاتھوں پر نہ چھپ گے اب ایک کی وقت میں ہم لوگوں نے دھیر سارے سنیکس تیار کرنے ہیں تو ایک بڑی سی روٹی بنائیں گے جو کہ بہت زیادہ موٹی نہیں ہونی چاہیے کٹر کا استعمال کر رہی ہوں آپ لوگ کوئی کٹوری یا پھر گلاس کا بھی تو ایک وقت میں جتنی کٹنگ ہو سکے اسی لحاظ سے آپ لوگوں نے کٹنگ کر لینی ہے اور ایکسٹرا ڈو کو نکال لینا ہے اور اس کو دوبارہ سے بیل کر ہم لوگوں نے اسی طریقے سے راؤنڈ شپ میں کٹنگ کرنی ہے چلیں جی کٹنگ تو یہاں پر کمپلیٹ ہے اور ویڈیو اسٹیج پر زرہ سے بھی اچھی لگ رہی ہو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چٹ پٹے پکوان کو سبسکرائب بھی کر لیں اب اس کٹی ہوئی ڈو کے پر رکھیں گے ہم ہلکا ہلکا سا کیچپ یا پھر پیزا ساؤس تقریبا ہاف ٹی سپون کے برابر آپ نے لگا دینا ہے اور چمچ کی مدد سے اسے پھیلا دیں اب جو ہم نے مزے دار سی آلو کی سٹفنگ بنا کر رکھی ہوئی تھی اس کے چھوٹے چھوٹے سے بالز بنائیں اور ڈو کے اوپر رکھتے جائیں تو دیکھیں اس طریقے سے لیمن سائز کے آپ لوگوں نے بال بنا لینے ہیں اور آپ لوگوں نے سینٹر میں رکھتے اب سارے آلو کے بالز میں اسی طریقے سے لگا لوں گی اور ہاف مون بنانے کے لیے میں کیا کروں گی ڈو کو ایک سائٹ سے اٹھاؤں گی اور اس کو آلو کے اوپر فلپ کر دوں گی اور یہ بن گیا ہمارا بہترین سا پیٹیٹو ہاف مون آلو کی سٹفنگ کو اچھے طریقے سے سیٹ کر لیں اور ڈو کو اندر کی طرف سیٹ کر لیں اس طریقے سے ہم نے ہاف مون بنا کر تیار کر لینے ہیں اور انہیں ایک سائٹ پر رکھتے جانا ہے اب ہم نے بنانی ہے ایک پتلی سی لائی تو یہاں پر میں نے لے لیا ہے تقریباً تین ٹیبل سپون میدہ اور اس میں ڈالوں گی پانی اور اس کی ایک لائی تیار کر لوں گی جو بہت زیادہ پتلی بھی نہیں رہنی چاہیے اور بہت زیادہ آپ نے اسے گاڑا بھی نہیں رکھنا اس کی ساری گٹلیوں کو ختم کر دیں اور اس طریقے سے ایک لائی تیار کر لیں چلیں جی اب اس لائی کو لے کر چلتے ہیں اور بناتے ہیں مزیدار سے ہاف مون اب یہاں پر جو لیا ہے میں نے وہ ہے سفید تیل اور اس میں ڈالا ہے ہاف ٹی سپون کولون جی کا آپ نے کیا کرنا ہے برش کی مدد سے یہ جو لائی بنائی ہے آلو کی سٹفنگ کے اوپر اپلائے کرنا ہے اس طریقے سے تاکہ جب ہم انہیں فرائے کریں تو یہ سٹفنگ باہر نہیں نکلنی چاہیے اب ہم نے اسی جگہ پر لگا دینے ہیں سفید تیل اور کولون جی جو کہ ہم نے مکس کر کے رکھی ہوئی تھی دیکھیں اس طریقے سے جب یہ تیل فرائی ہوں گے نا بہت ہی کرسپی سے بن جائیں گے اور یہ کھانے میں بہت ہی ٹیسٹی لگیں گے تیل صحت کے لیے بھی بہت اچھے رہتے ہیں خاص طور پر سردیوں میں آپ لوگوں نے سارے پیٹیٹو ہاف مون اسی طریقے سے بنا کر تیار کر لینے ہیں چلیں جی بہترین سے ہمارے سنیکس تو تیار ہیں اب انہیں فرائی کرتے ہیں فرائی کرنے کے لیے آئل کو میڈیم ٹو لو رکھیں اور ون بائی ون کر کے پیٹیٹو ہاف مون ڈالتے جائیں اور آپ لوگوں نے انہیں الٹتے پلٹتے رہنا ہے میڈیم ٹو لو فلیم پر فرائی کرنا ہے اتنا کہ یہ دونوں طرف سے گولڈن اور کریسپی ہو جائیں دیکھیں یہ آئل میں ذرا بھی نہیں بکھریں گے اور نہ ہی تیل آپ کو بکھرتے نظر آئیں گے یہ بہترین سے ریسپی ہے جو کہ بنا کر آپ لنچ باکس میں بھی دے سکتے ہیں ٹی ٹائم پارٹی پر بھی بنا سکتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں کتنا اچھا سا گولڈن کلر آ چکا ہے لہٰذا میں سارے پیٹیٹو ہاف مونز کو نکال لوں گی اور انہیں سرف کروں گی چٹنی کے ساتھ جی ہاں آج میں انہیں چٹنی کے ساتھ سرف کروں گی جیسے میں نے دھنیا پودینہ کے ساتھ ریڈی کر کے رکھا ہوا تھا بہت کرسپی اور شاندار سی یہ ریسپی بنانے میں بہت آسان ہے تو آپ لوگوں نے بھی اس ریسپی کو ٹرائے کرنا ہے اور اپنا فیڈبیک دینا ہے کہ آپ کو میری ریسپی کیسی لگ رہی ہیں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا فائزہ کو بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا مجھے دیجئے اجازت تیل دن اللہ نگے بان